اللہ علیکم جی ویورز کیسے ہیں صاحب بھئی امید کرتا ہوں صاحب بھئی ٹھیک ہوں گے بلکل خیریہ سے ہوں گے سردیو کا مانت آف ہمارے پاس آ چکا ہے بہت ہی زبردست چیز ہے آپ چاک کریں گیس مشین سپر سپیڈ کمپنی کی گیس مشین ہے ہمارے پاس آ چکی ہے موڈل ایجی ٹی ایکس تین ہزار جی ٹی ایکس تین ایجی موڈل ایجی آپ چاک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو انشاءاللہ مکمل بتاؤں گا کس طریقے سے کام کرے گی اور قیمت کیا میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا چیز بہت ہی زبردست ہے ہمارے پاس موجود اسٹم دس کارٹن ہمارے پاس آ چکے ہیں اس کے تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو مکمل بتاؤں گا ان لائن بھی آپ تک پوچھاؤں گا اور کم سے کم مرقید میں جو قیمت اس سے بہت ہی کم آپ تک پوچھاؤں گا یہ آپ چک کریں بہت ہی زبردست چیزیں یہ سامنے سب سے پہلے آپ چک کریں اس کا سپیڈ آجاتا ہے پریشر یہاں سے جتنی آپ کو گیس چاہیے ہوگی آپ کی گیس بلکل نہیں ہوگی تب یہ دوسرے دوسرے کھینچ کے آپ کی گیس لائے گی اس کے لئے وہ دو آجاتے ہیں اس کے پائپ یہ حوالی اوپر طرف یعنی کہ ایک ان کمیں گے اور ایک آوٹ کمیں گے دو پائپ اس کے آجاتے ہیں اور آپ کو جب بتاؤں یہ ٹی ایکس تینہ جار جی جو موڈل ہے یہ بہت زبردست موڈل ہے اس میں ایک آیا ہوئے مرکیٹ میں موجود ہے ٹی ایکس دوہزار جی اس میں موڈل لیکن دوہزار بڑا جو ہے اس کا پریشر بہت کام ہے یہ تینہ جی اس کا پریشر انتہائی زیادہ ہے اور زبردست چیزیں اس کے لئے یہ چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آجاتی چھوٹی انڈی کٹر لائٹ یعنی جب گیس مشین آن ہو تو آپ کو یہاں سے انتازہ ہو جائے کہ گیس مشین آن ہے ابھی میں آپ کو لگا کے بچے کروانگو اس کا پریشر بھی دکھاؤں گا اس کا پریشر کتنا اور کس طریقے سے کام کرے گی آپ کو ایک اور زبردست چیز بتا دوں کہ کچھ بھائی ہیں جنہیں کہتے ہیں یار ہماری یہ چیز ٹوٹ چکی ہے یہ چیز دوبارہ مرکیٹ میں ملتی یا نہیں ملتی تو یہ چیز چیک کر لیں ہمارے پاس یہ چیز بھی اویلی بل ہے ٹھیک اور صرف اور صرف یہ آپ کو بیس سو روپے میں ملے گی بیس سو روپے میں آپ کو مل جائے گی یہ چیز بھی اویلی بل ہے صرف یہ والی سکریو پر آنے اس پر لگ جاتے ہیں اور جن لوگوں کی یہ چیز خراب ہے آپ سے مل جائے گی اور مرکیٹ میں پیسی مل سکتی یہ چیز ٹوٹنے سے ایک دو دکانے پتہ کرتے ہیں ہر دکان پر یہ پارٹ سویلی بل نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں یہ یہ پارٹ مل سکتا ہے کسی صرف اور صرف بیس سو روپے میں آپ کو مل سکتا ہے اور آپ کی جو مشین بیکار ہونے سے بچ سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ سب بھائیوں کو بتاؤں سمپل تھی اس بھائی یہ ہے جنہیں کی یہ مسین کی یہ چیز خراب ہو چکی ہے تو اس کا بھی میں حال آپ کو بتاتا ہوں کسی بھی ہارڈ ویر پر چل جائیں کسی بھی ہارڈ ویر کی شاب سے ٹیوب لیول جو ہوتا ہے جو یہ مسلی ویرے ٹیوب لیول جوز کرتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور یہ سیم وہی چیز لگی ہے اور سیم اس طریقے سے کام کرے گا اس کے علاوہ آپ گیس پائپ جو پتلا ہوتا ہے بلکل بھری کو لگ گیس پائپ ہوتا ہے اب وہ بھی اس پہ یوز کر سکتے اور اس کا کام صرف ہوتا ہے کہ پریشر کو کنٹرول کرنا اور اس کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے یہ لگیں ہوں تو ہوا جو اس پریشر کو کنٹرول کرتی ہے یہ چیز بھی آپ کو مرکیٹ میں مل جائے گی اویلی بر ہے تو ابھی میں لگا صرف ہوا کہ آپ کو چک کر رہا تو ہوں کس طریقے سے کام کر کی سب سے پہلے آپ نے کہا کر لینا ہے کچھ بھائی ہوتے ہیں میں مشین لے جاتے ہیں لیکن لگانے کا آپ کا ٹھیک نہیں پتا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے سیان کرنا ہے اگر کسی بھائی کو نہیں پتا ہے کہ پائپ کہا پہ لگانے ہیں تو وہ بھی میں آپ beyond کو بتاتا ہوں آپ نے سیان کرنا ہے آپ یہ چیک کریں کہ اس پائپ سے ہوا باہر کی طرف آ رہی ہے ایک چیز کو چیک کر رہی یا چیک کریں ہوا باہر کی طرف سے آ رہی ہے اور یہاں سے ہوا اندر یہ آپ چیک کریں جہاں سے ہوا یعنی کہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جہاں سے ہوا اندر جا رہی ہے آپ چیک کریں اور یہاں پہ جو پریشر باہر کی طرف آ رہے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے ابھی جو مین میٹر سے پائپ آیا ہوا آپ نے اس کو اوپر لگانا ہے اس کو پر مین پہ میٹر والا پائپ لگ جائے گا اور یہاں پہ آپ نے پکا کلپ لگا دینا ہے تاکہ یہ اترین ان پریشر سے اور یہاں سے آپ نے آوٹ جو چولی کی طرف ہیٹر کی طرف کسی چیز کو بھی اولگانا چاہتے ہیں یہ جہاں سے ہوکن ہیٹر کی طرف چلا جائے گا یعنی یہاں سے پریشر آئے گا اور یہاں سے چلا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ آپ نے چولے کے ساتھ کنیکشن کر کے کیا کرنا ہے جو آپ کا مین چولہ ہوتا ہے آپ نے اس کے جو بٹن ہوتے ہیں وہ آپ نے پہلی فل کر لینا ہے یعنی کہ اسے تھوڑے نہیں کھول لے اسے آپ نے فل کھول لینا ہے فل کھول کے آپ نے ماشیس کی تیلی چلا کے اس پر رکھنی ہے اور پریشر آپ نے یہاں سے کم زیادہ کرنا ہے کی کہ آپ جاں سے سیٹ کریں گے جس اپیا پوری ہو جائے گی آپ نے پریشر یہاں سے میکسیم جتنا رکھنا ہے رکھ لیں گے یہ چیز آپ یاد رکھئے کہ آپ چولے کے جو بٹن ہے وہ آپ نے فل کھول دینے اور پریشر جہاں سے کم زیادہ کرنا ہے کچھ بھائی ہمارے ایسے ہیں کہتے ہیں یار گیس مشین لے کے گئے لیکن پریشر نہیں ہے یہ وہ سامسنگ بہت ساری بات ہیں لیکن استعمال طریقہ استعمال ہونے پتہ نہیں ہوتا ہے ایسے طریقہ یہ چولے کا پائپ فل ہونا چاہیے اور پریشر یہاں سے کام انشاءاللہ آپ کی گیس بلکل نہیں ہوگی تو آپ بھی کھیج کے دور سے دور لائے گی اور آپ کی گیس کو یہ پورا کرے گی یہ تیزہ آپ یاد رکھیں آپ جب بھی مرکیٹ میں جائیں ٹھیک ہے موڈل ٹی اکسین ہزار جی یہ آپ یہاں پہ ایک دو ہزار جی والا موڈل بھی آتا ہے لیکن اس کے اندر جو موٹر ہوتی ہے وہ بلکل چھوٹی موڈر ہوتی ہے پریشر اس کا نہیں ہوتا ہے اور یہ آپ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے پریشر بھی اچھا ہوگا آپ پر نمبر استعمال ہوگا اور لائف ٹائم اس کی اچھی ہوگی بہترین قسم کی ہوگی یہ ہمارے پاس ٹاک موجود ہے اس کے علاوہ میں بھی آپ قیمت کی بات کیجئے مرکیٹ میں اس وقت اس کی موجودہ قیمت جو سیل ہوئی ہے وہ اور یہ تیرہ سو سے چودہ سو کے درمیان یہ سیل ہوئی ہے لیکن صرف صرف میں آپ کو دوں گا ایک ہزار پی کی جو بھائی بھی ہم سے لے گئے ایک ہزار کے اس سے مشین ملے گی بہت زب اردست چیزیں بھائی کو چک کروا کے یا آپ کو صلی کروا کے دیں گے زب اردست چیزیں ہمیں آن لائن ایڈر کریں شاپ ایوزٹ کریں ایسی مزید ویزیر کے مرسہ رہے ہیں دشانل ایکٹر سٹور اٹک سٹی بہت شکریہ جو